جو مینیو ہے وہ اپن ہو جاتا ہے۔ ہم چیک کریں گے بیسیکیلی ایزر اکاونٹ جس کے اوپر اگر ہم کلک کرتے ہے تو ہمارے پاس یوزر اکاؤنٹ کا جو مینیو ہے وہ اوپن ہو جاتا ہے اور یوزر اکاؤنٹ میں بیسکلی اگر ہم دیکھنا چاہے تو یہ ہمارے پاس کچھ آپشن ہے جو شو ہوتے ہیں جیسے یوزر اکاؤنٹ آ رہا ہے ہمارے پاس چینچ یوزر اکاؤنٹ جو بیسکلی شو کرتا ہے کارنٹلی جو یوزر بنے ہوئے ہوتے ہیں اب جیسے یہ میرے پاس دو آ رہا ہے ایک آ رہا ہے یہ اختر کے نام سے اور دوسرا جواد کے نام سے اس میں بیسکلی ہم اگر دیکھنا چاہے تو یہ دیکھنا ایڈمنسٹریٹیو کنٹرول اور پاسورٹ پروٹیکٹی دیتوری سے اس کی انفرمیشن بھی ہمیں دے دیتا ہے دوسرا جو ہمارا یوزر ہے وہ لوکل اکاؤنٹ سے ہے اور اس کی جو ہے نا ایڈمنسٹریٹیو اس کو نہیں ہے اس کے علاوہ اگر آپ یہاں پیٹ کرنا چاہتے تو اس پہ ہم کلک کرتے ہیں اور یہاں پہ وہ ہمیں آپشن دے دیتا ہے کہ آپ یہاں سے دوسرا یوزر بھی ایڈ کر سکتے ہیں اب جیسے ہم یہاں سے کلک کریں گے تو وہ بیسکلی یہ مائکروسافٹ اپاؤنٹ اچھا یہ بتا رہا ہے یہ یوزر اپاؤنٹ اچھا تو اس میں ہم جو ہے نا دوسرا یوزر بھی یہاں سے ایڈ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ نے لوکلی ایڈ کرنا ہو تو آپ یہاں سے بھی اس کو ایڈ کر سکتے ہیں جیسے میں ہمارے پاس مائی کمپیوٹر ہے اس کو میں منیج میں جاؤں گا اور منیج جیسے ہی اوپن ہوتا ہے میرے پاس تو وہ شو ہو جائے گا یوزر اینڈ ٹھیک ہو گیا منیج اوپن کرنے کے بعد ہمارے پاس یہ آ رہا ہے یوزر اینڈ گروپس ٹھیک ہو گیا تو اس میں ہم یوزر کے اوپر اگر کلک کرتے ہیں تو یہ میرے پاس شو ہو رہا ہے جو کارنٹلی یوزر اس سسٹم کے اوپر چین رہا ہے اب میں یہاں پہ کوئی بھی اگر نیا یوزر ایٹ کرنا چاہتا ہوں تو میں ریڈ کلک کر کے یہاں پہ سیمپلی نیو یوزر کرنا چاہتا ہوں جیسے جو بھی میں نے نام دینا ہے جیسے میں نے اس نام سے بنانا ہے اس کے علاوہ آپ یہاں سے کمپلیٹ نام بھی دے سکتے ہیں دسکرپشن جو اس کی دسکرپشن ہوتی وہ ہم ایٹ کرتے ہیں یہاں پہ پاس ورڈ جیسے 123 میں نے ویسے فار اگزامپل رکھ دیا اس کا بھی اگر میں رکھ لیتا ہوں 1234 اچھا اس میں یہ کچھ آپشن بتا رہا ہے کہ آپ نے اس کے اوپر کونسی سیٹنگ کرنی ہے کہ نیکسٹ جو ہے نا یوزر لاغن پہ پاس ورڈ چینج ہو پاس ورڈ ایکسپائر ہو نیو اور ایکسپائر ہو تو وہ یہاں سامن کریٹ کر کے اور آگے یہ دیکھو نا یہ یوزر اسی نام سے جو ان کے نام سے یہ آ گیا تو اس طرح ہم یہاں سے نیو یوزر ایٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اس میں جو ایک دوسری امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ اگر میں کسی بھی یوزر کو رائیڈ دینا چاہوں تو وہ کیسے دوں گا تو وہ ہم بیسیکلی گروپس میں جائیں گے گروپس میں ہمارا یہ ایڈبانسٹریٹر ہے بیسیکلی جس میں ہم اس کو ایٹ کریں گے اب جیسے میں نے وہ یوزر بنایا ہے نا تو میں یہاں پہ اس کو کلک کروں گا جیسے میں نے اس نام سے بنایا تھا تو وہ یوزر میرے پاس آنا چاہیے یہ دیکھیں نا جو ان کے نام سے وہ یوزر آ رہا ہے اس کو میں اگر یہاں پہ اوکے کر دوں گا تو یہ میرے پاس ایڈ ہو جائے گا اپلائی کر کے اوکے کر دیں گے تو اس کو ایڈمنسٹریٹیو رائٹر مل جائیں گے ایٹ مین ریڈ رائٹ ڈیلیٹ اور کمپلیٹ اس کو ایکسس ہو گیا اگر میں اس کو ایڈمنسٹریٹر بنا لیتا ہوں ٹھیک ہو گیا اس کو میں اپلائی نہیں کرتا کیونکہ آلیڈی میرا ایک بنا ہوا ایڈمنسٹریٹر کا تو ہم اگر بیک جاتے ہیں یہاں سے آپ یوزر کو جو انہا ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ سے پاس ورڈ بھی کر سکتے ہیں باقی جو اس کے اوپر ٹاسک آ رہا ہے سیٹ پاس ورڈ کا آ رہا ہے رینیم آ رہا ہے ڈیلیٹ آ رہا ہے اس کو ہم ڈیلیٹ کرتے ہیں تو وہ یوزر ڈیلیٹ ہو جائے گا گروس کے اگر ہم بات کر رہے تو کچھ جو انہا اس میں بیلٹن گروپس ہے اور مین جو ہمارا اس میں یوز ہوتا ہے ورڈ منسٹریٹو گروپس ہے جس کو ہم آگے بھی یوز کر سکتے ہیں تو یہ ہمارا ایک چھوٹا سا اوورویو تھا یوزر رائٹس اور یوزر کانٹرول کے اوپر اب اگر میں یہاں پہ باقی دیکھنا چاہوں دیکھنا یہاں سے میں ریمو بھی کر سکتا ہوں اچھا دوسری جو ایک ایمپارٹنٹ چیز یوزر اکاؤنٹس میں آ رہی ہے وہ ہے کریڈنشنل مینیجر کریڈنشنل مینیجر بیسکلی یہ ہوتا ہے کہ آپ سسٹم کے اوپر جو پاسورڈ سیف کرنا چاہتے ہیں جیسے آپ کی سرور کے پاسورڈ ہو گئے یا جس لائک آپ نے کوئی شیئر ڈرائیو یا ڈسک ایکسیس کی ہے اس کی بھی آپ یہاں پہ کر سکتے ہیں یہ دیکھنا یہ ویب کے لیے ہے اور یہاں پہ جو ہے نا کریڈنشنل وینڈو کے لیے تو وینڈو میں بیسکلی اب جیسے لوکل کے لیے آپ ایٹ کرنا چاہتے ہیں کریڈنشنل تو وہ آپ یوں کریں گے اور یہاں پہ آپ نے جو بھی آپ کی سرور ہوگی جیسے میرا ڈومین کے نام سے کوئی سرور یا جو بھی بنے وہ دیں گے اس کے علاوہ یہاں پہ آپ اس کو یوزر نیمنٹ پاسورڈ یوزر نیمنٹ پاسورڈ ہے وہ آپ ایٹ کر کے سیف کر سکتے ہیں یہ بیسکلی ہم اس صورت میں یوز کرتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک سسٹم ہے جو ورگ گروپ میں ہے اور ہم ایکسس کرنا چاہتے ہیں کوئی بھی شیئر ریسورس جو ہے جیسے فائل شیئر ہو گیا یا باقی کوئی ایسے ڈیٹا وغیرہ فائل ہو گیا جو ہم سیف کرتے ہیں تو وہ آپ بار بار پاسورڈ دینے کی بجائے آپ یہاں پہ اس کو سیف کر سکتے اور جب بھی آپ اس کو ایکسس کرتے ہیں تو وہ آپ سے پاسورڈ دوبارہ نہیں مانگیں گے اچھا اس میں ایک دوسری چیز یہ بھی آتی ہے کہ آپ اس کا بیک اپ بھی کر سکتے ہیں اور ریسٹور بھی کر سکتے ہیں آپ کے پاس جو ہوتے ہیں پاسورڈ سیف ہوئے تو وہ آپ یہاں سے ریسٹور انڈ بیک اپ کر سکتے ہیں اچھا اس میں دوسری چیز جو آتی ہے وہ سرٹیفیکیٹ بیس پریڈنشل ہے یہ بھی آپ کر سکتے ہیں کہ اس میں جو ہے نا آپ اگر کوئی سرور ہے یا سیٹم ہے جو ویب سرویس جو آپ ایکسیس کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ یہاں سے کر سکتے ہیں اچھا تیسری جو اس میں ایک چیز آ رہی ہے وہ جنریک ہے جنریک ریڈنشل ہے جس میں آپ کوئی بھی یہ دیکھیں نیٹوار کے انٹرنیٹ ایڈریس ایڈ کر سکتے ہو جیسے دبل جو بھی کوئی میری شیئر ریسورسز پڑی ہے اور آپ اس کو جو ہے نا یوز کرنا چاہتے ہیں جس لائک اس کو یہ ہمارا سرور ہے جو بھی ہے اور اس کے اوپر ہمارا ڈیٹا پڑا ہوا ہے یا جو بھی پڑا ہوا ہے وہ ہم یہاں سے ایکسیس کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس کا ایڈریس دے کے اور یہاں پہ جو ہے نا اس کا ایڈمنشٹریٹر یا جو بھی آپ نے اس کا نام دیا ہوتا ہے وہ آپ یہاں پہ سیف کر سکتے ہیں ایڈمن آگیا اور پاسوارڈ جو بھی آپ نے دیا ہوتے وہ آپ یہاں پہ سیف کر سکتے ہیں تو یہ بھی بسیکلی یہاں سے ہم اس کو ایڈ اگر آپ کر سکتے ہیں یہ ہمارا ایک چھوٹا سا اورگیو ہوتا ہے وہ یوزر ایکاؤنٹس کے اوپر ہے اور اس کے بعد کریڈنشل منیجر کے اوپر اچھا تیسری چیز جو ایک آ رہی ہے وہ ہے ہمارا میل تو میل کے اوپر اگر ہم کلک کرتے ہیں تو اس میں بھی بیسیکلی وہی ہوتے ہیں کہ آپ یہاں سے میل ایڈ کر سکتے ہیں جیسے آپ کا آٹلک ہو گیا یا آپ کی کوئی بھی اور دوسری ای میل سرور جو بنا ہوا ہے تو وہ آپ یہاں سے ایڈ کر سکتے ہیں جیسے سب سے پہلے آپ اس کا یہاں پہ نوم دو گے کہ جس نوم سے میں نے آگے ایڈ کرنا ہے اوکے کرو گے تو وہ ایڈ ہو جائے گا یہ دیکھیں اور یہاں سے مینول آپ نے کرنی ہے جو بھی آپ کی سیٹنگ ہے تو وہ آپ یہاں سے ایڈ کر سکتے ہیں جیسے میں مینول کرتا ہوں اکثر جو ہوتی ہے ہماری سیٹنگ اب یہ اگر آپ کا لوکل ہے ایکسچائنج سرور جو ہے اس کے طرح کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آؤٹ لوک ہے اگر کوئی آپ کی بنی ہے وہ بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ کسٹم اپ 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 تری آتا ہے وہ بھی آپ کر سکتے ہیں اپ 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 کی جو سیٹنگ ہے جیسے میں نیکسٹ کرتا ہوں اب یہاں پہ جو بھی آپ نام دو گے جو نام ہوگا اس کے بعد جو ہے نا آپ اپنا میل ایڈریز دو گے جو نا اور اس کے بعد اٹھر اٹھ جو بھی ہے بی بی سی ڈاٹ کو ڈاٹ نیٹ ہے یا جو بھی ہے نا دوسرا وہ آپ یہاں سے دے سکتے ہیں تو یہ بھی آپ یہاں سے کر سکتے ہیں ٹیک ہو گیا تو بیسیکلی اس میں جو ہے نا ہم مختلف چیزیں جو ہے نا ایڈ کر سکتے ہیں اب یہاں سے ہم نے تو یہاں سے جو ہے نا ہم اس کا کمپلیٹ نام وغیرہ ڈال دیتے ہیں جیسے جو بھی اس کی وہ ہے نا بی بی سی ڈاٹ کام یا جو بھی اس کا ڈومین نام ہوتا ہے اس کے بعد ایمن ایڈریز ہے اور وہ میلنگ ایڈریز ہم دیتے ہیں جیسے میل ڈاٹ جو بھی ہے نا بی بی سی جو ہمارا کسٹمائز ڈومین نام ہوتا ہے یا اس میں وہ بھی ہم ڈال سکتے ہیں جیسے ایچ پی کی طرف سے ہوتا ہے ایچ پی سافٹ والا جو یوز ہوتا ہے تو یہ بیسیکلی اس میں مختلف جو ہمیں نام دیئے ہوتے ہیں وہ ہم دے دیتے ہیں جیسے ہمارا ہوتا ہے بی بی سی ڈاٹ میل ڈاٹ او آر جی یہ انگام آوٹ گوئنگ میں ہم دیتے ہیں سیم اسی طرح آپ اوٹ لوک اس کو کنفیگر کر سکتے ہیں اب یہاں سے نام اور پھر پاسورٹ دیتے ہیں اس میں جو اگر اگزیسٹنگ ہمارے پاس ہو تو ہم وہاں سے وہ فائل سیلیکٹ کر لیں گے اگر اگزیسٹنگ ہمارے پاس نہیں ہے تو ہم نایا جو انا کر سکتے ہیں جیسے ہمارے پاس کر پڑا ہے نا تو ہم اس کو یہ دیکھیں نا یہاں سے سیلیکٹ کر کے اوکے سیٹ کر دیں گے تو اگر نائے کے اوپر ہم آتے ہیں تو یہ بسیکلی ابھی میرے پاس کوئی وہ فائل ہے نہیں ورنہ وہ یہاں سے ہم نیکس نیکس کر کے اوکے کر دیں گے اور یہ ہمارا کنفیگر ہو جائے گا تو یہ بسیکلی اوورویو ہے جو ہمارا یوز ہوتا ہے میل سرور کے لیے یہ میل بھی ہم یہاں سے کریٹ کر سکتے ہیں میں نہیں بنانا چاہتا تو میں کینسل اس کو کر دوں گا تو یہ ہماری جو تھی نا چھوٹی سی ایک اوورویو تھی میل کے اوپر اس کے بعد اگین وہی آتا ہے اپیرنس اور پرسنلائزیشن کے اوپر اگر ہم آتے ہیں تو یہ ٹاسک بار اور نیوگیشن کا شو کرے گا جو ہمارا ٹاسک بار بنا ہوا ہے جس میں ہم نے اور ویو دیا بھی تھا یہ دیکھیں نیا سلائیڈنگ ہے یہ اس کو میں آف کروں گا تو آٹومیٹکلی ٹاسک بار جو ہے نا یہ ہائیڈ اور ان ہائیڈ ہوتا رہے گا یہ دیکھیں نا جیسے ہائیڈ اور ان ہائیڈ ہوتا ہے تو یہ آہ اور ویو ہے اس کے اوپر جو ہمارا ہوتا ہے ٹاسک بار اس کے بعد یہ سٹنگ آتی ہے اس کے بعد اگر ہم یہ آتے ہیں اس آف ایکسس سانٹر ہے تو یہ سکرین ڈیڈر ریٹرن ایزی یہ بیسکلی کی بارڈ جو ہوتے ہیں انسکرین کی بارڈ بینی فیکچر مگنی فائر جو ہم آن کرتے ہیں زومنگ کے لئے باقی جو جو ہمارے پاس یہ اوپشن آ رہا ہے اس کو بھی ہم یہاں سے دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد یہ فائل ایکسپلورر بیسکلی جو ونڈو ہوتی ہے آپ کی یہ فائل ایکسپلورر اس کو بولتے ہیں جیسے ہمارے پاس یہ آئیکن وغیرہ شو ہوتے ہیں اس کو فائل ایکسپلور بولتے ہیں اس کے بعد جو تیزی ایک چیز آ رہا ہے اس میں چوتھی وہ ہے فونٹ فونٹ جو بیسکلی اورال جو ونڈو میں آپ یوز کرتے ہیں یہ دیکھنا پریویو شو ہائیڈ وہ ساری چیز آپ یہاں سے کر سکتے ہیں یہ آلیڈی جو ہمارے بلٹن فونٹ ہوتے جو ہم انسٹال ہوئے ہوتے ہیں وینڈو میں یہ وہ شو کرتا ہے اس کے بعد ہم یہاں سے جو ہے نا اگر جس لائک کوئی ایڈ کرنا چاہے تو ہم کوئی بھی فونٹ جو ہے نا دوسرا ہم یہاں پہ ایڈ بھی کر سکتے ہیں وہ یہی ہے اس کا طریقہ کار بھی کہ کوئی بھی جو ایسا فونٹ ہو جو آپ کو چاہیے ہوتا ہے وہ اس کو آپ یہاں پہ ڈریک اینڈ ڈراب کر کے آپ یہاں پہ یا دیکھنا ڈاؤنلوڈ کر کے وہ کر سکتے ہیں تو فونٹ کی سیٹنگ بھی آتی ہے اس کے بعد یہ انویڈیا جو میرا کارڈ ہے وہ شو کر رہا ہے وہ بھی یہاں پہ آ جاتا ہے اچھا اس کے بعد جو ہمارے پاس تر نمبر پہ آ رہے ہو کلاک اینڈ ریجن ہے کلاک اینڈ ریجن جیسے اس کے نام سے شو ہوتا ہے اس میں ڈیٹ اینڈ ٹائم ہے یہ یہاں پہ ہمارے پاس شو بھی ہوتا ہے اس پہ اگر ہم کلک کرتے ہیں تو یہاں پہ ہمارے پاس یہ ٹائمنگ آتی ہے اس کے بعد کلینڈر سیٹنگ ہے وہ بھی ہم یہاں سے چینج کر سکتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے کیسے اس کی فرمیٹنگ شو ہوگی ٹائم اینڈ ڈیٹ شو ہوگی اس کے بعد ایڈمنسٹریٹیو ہے اور سسٹم سنگ ہے کہ کس کے ساتھ یہ سنگ ہوتا ہے گوگل کے ساتھ ہے لوکل سرور ہے جس کے ساتھ اپنے ایڈیشنل سیٹنگ ایڈیشنل سیٹنگ میں اگر ہم کرتے ہیں تو یہ دیکھنا کرانسی کا بھی آ رہا ہے ٹائم آ رہا ہے ڈیٹ آ رہا ہے اس میں فرمیٹ آ رہا ہے یہ سارے آپ کو یہاں سے کر سکتے ہیں چینج تو یہ بسیکلی توڑی سی اس کے اوپر بھی سیٹنگ ہے اگر آپ اس کو ری سیٹ کرنا چاہتے ہیں کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو وہ بھی آپ یہاں سے کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ کافی سیٹنگ ہے دوبارہ بھی اگر آپ کوئی کرنا چاہتے ہیں اچھا یہ ہمارا لوکل ہے یونیٹی سیٹ کے ساتھ سیٹ اپ ہوا ہوا ہے اس کو بھی آپ چینج کر سکتے ہیں یہ بھی ہو جاتے ہیں اچھا زون کی اگر ہم بات کر رہے تو بسیکلی یہ جو بھی ہمارا سیلیکٹ ہوتا ہے جیسے یہاں پہ سیلیکٹ ہوا ہے اسلام آباد کراچی ہے باقی بھی اگر آپ کو کوئی بھی چینج کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں جو زون ہو آپ وہ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ آ رہا ہے ریجن آپ بسیکلی ریجن وی یہ جو میں نے ایڈوانس میں آپ کو شو بھی کرتا ہے ایڈیشنل بھی اپ سیٹ کر سکتے ہیں کہ مطلب دو تین زون آگے شو کر رہے ریجن تو یہ بھی آپ یہاں سے ایزیلی کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ ایزا فکسز دوبارہ آ رہا ہے اگر اس کو ہم چیک کرتے ہیں تو اس میں بھی یہ ہمارے پاس دو تین چار آپشن آ رہی ہے جو ہم نے ابھی اس کے اوپر تھوڑی سی اوورویو دے بھی دی یہ بھی بیسیکلی اسی طرح ہی ہے اس میں یہ سپیچ ریگنیشن بھی آ رہی ہے جیسے ہم سپیچ ریگنیشن بیسیکلی یہ آڈیو ویڈیو کے لیے یوز ہوتا ہے یا ریٹن کے لیے یوز ہوتا ہے جیسے ہم گوگل میں کسی بھی چیز کو سرچ کرتے ہیں تو مطلب وائس کے دروں تو وہ آپ یہاں سے سیٹنگ کر سکتے ہیں چیک بھی کر سکتے ہیں مایکرو فون کے دروں یہ دیکھیں نا سپیٹ ٹویٹوریل بھی ہے ٹرائن ہے اوپن ہے تو یہ بھی آپ یہاں سے ایڈجسٹ کر سکتے ہیں تو یہ ہمارا اوورویو ہو گیا اسمال سا کنٹرول پینل کے اوپر اس میں مزید اگر ایسی کوئی چیز ہے جیسے یوزر اکاؤنٹس ہے اس میں مزید ڈیوٹ میں آپ اگر آپ دیرنا چاہتے ہیں آپ کمنٹ کریں تو اس کو بھی ہم مزید دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ جو مین اس میں چیز ہے نیٹورنگ سیکوریٹی کا ہے وہ بھی اگر آپ اس کو سمجھ نہیں آئی ہے یا کوئی کوسشن ہے تو آپ کمنٹ کریں اس کو ہم مزید دیکھ سکتے ہیں ہر سافٹ سانڈ ہے اس میں بسیکلی آپ جو کہ true devices 8 کر سکتے ہیں تو یہ بھی آپ یہاں سے چیک کر سکتے ہیں تو یہ ہمارا ایک چوٹا سا overview تھا control panel کے اوپر جو آج کمپلیٹ ہو گیا آپ کو مزید اگر کوئی ایسی اس میں کوئی confusion ہے تو وہ بھی ہم انشاءاللہ نیکس دیکھیں گے thanks for watching دیکھتے رہیے گا ملتے رہیں گے انشاءاللہ مزید کوئی